ہلو فرینڈز سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گائیتری اوفیشل میں آپ کا دیکھے اس ویڈیو میں ہم کچھ میڈیکل کے پوائنٹس ڈسکس کریں گے آپ کے اور میڈیکل کیوں جروری ہے کیونکہ جب آپ لاسٹ سٹیز میں ہوتے ہیں سی اے پی اپ کی جتنے بھی برتیاں ہیں اس میں لاسٹ سٹیز میں میڈیکل ہوتا ہے اور آپ ساری محنت آپ کے وہاں جا کے کہیں بیکار نہ ہو جائے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس دیکھئے یہ جو پک میں آپ دیکھ رہے ہیں کیارنگ اینگل اب کیارنگ اینگل کتنا ہونا چاہیے تو کیارنگ اینگل یادی آپ کا پندرہ ڈگری سے آپ کا نیچے ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ فٹ ہو جائیں گے پندرہ سے بیس کے بیچ میں بھی آپ کا فٹ ہو سکتا ہے یادی آپ کو ایل بو جوائنٹ جو ہے اس میں کسی پر کر کے کوئی ایم نورمٹی نہیں ہے کوشش یہ رکھنی ہے کہ آپ اس کو ایکسرسائز کر کے پندرہ سے نیچے کرنے فیمیل کنڈیڈیٹس جو ہیں ان کے لیے بیس ٹگری تک کا کیارنگ اینگل فٹ ہو جاتا ہے اس میں فیمیل کا بھی آپ کو پک دکھائیں گے آپ خود پک سے محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ اینگل جو ہے وہ زیادہ ہے ٹیٹو جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری محرانتیاں ہیں یہ ٹیٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سی پیو سب انسپیکٹر دو ہزار بیس کے کنڈیڈیٹ ہیں ان کو کسی نے مزگائیڈ کر دیا کہ ٹیٹو فٹ ہو جائے گا نام والا ٹیٹو جو ہے وہ فٹ ہو جانا ہے لیکن لاسٹ مومنٹ میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیٹو فٹ نہیں ہوگا انہوں نے کوشش بھی کیا لیجر ٹریٹمنٹ انہوں نے کروایا لیکن یہ لیجر ٹریٹمنٹ پراپر نہیں ہوا اور اس میں یہ انفٹ ہو گئے ساری محنط بیکار ہو گئی اور اگر اسی ٹیٹو کو یہ مہینہ دو مہینہ پہلے اس کو کلیئر کروا لیتے ویریکوز نہیں ہوتی ہیں یہ آپ کو بتا دیتے ہیں آپ لوگ ہمیں پک شیئر کرتے ہیں کیا یہ ویریکوز ہے پک دیکھنے سے پتہ نہیں چلے گا کبھی بھی یہاں تک کہ سارجن جو ہے وہ بھی اس کو ہاتھ لگا کہ یہ بتانے میں تھوڑا ان کو مشکل ہوتا ہے کہ یہ ویریکوز ہے یا نہیں اس کے لیے کلر ڈاپلر ٹیسٹ ہوتا ہے کلر ڈاپلر ٹیسٹ جو ہے وہ کر کے ہی اس کا پتہ چل سکتا ہے کلر ڈاپلر میں دی ویریکوزٹی ڈیٹیکٹ ہو گیا تو اس کا یہ کی ٹریٹمنٹ ہے کہ اس کا لیجر ٹریٹمنٹ کروائے جائے یہاں آپ اس کا سارجری کرواتے ہیں تو پھر انفٹ ہو جائیں گے کیونکہ میڈیکل گائیڈ لائن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ویریکوز وہ ان کا آپریٹڈ کیسے جو ہے وہ ہی انفٹ ہے کہ بیسک ڈیفیکٹ جو ہے وہ اس میں پھر بھی رہ جاتا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ برث مارک ہے ان کو اب ایسا برث مارک کا ایک معنی راجستان چنیلے کا ایک بہت احتیاسک فیصلہ ہوا جس میں ایک کینڈیڈیٹ کو انفٹ گھوشت کر دیا تھا ری میڈیکل میں بھی انفٹ گھوشت کر دیا لیکن انہوں نے پیاچی کا داخل کی اور ہنریبل ہائی کورٹ کے فیصلے میں ہم نے پہلی بار ایسا دیکھا کہ ڈائریکٹ کینڈیڈیٹ کو ہائی کورٹ آڈر پر فیٹ گھوشت کیا گیا ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہنریبل ہائی کورٹ کے فیصلے میں ری میڈیکل دیا جاتا ہے ملٹری ہسپیٹل میں یا کسی ہائر آثورٹی میں یا ایمز میں جنرلی ملٹری ہسپیٹل میں دیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر میڈیکل کیجئے سپیصلے چیک کریں گے اگر وہ فیٹ گھوشت کر دیتے ہیں تو فیٹ ہو جائے گا لیکن بارتھ مارک جو ہے اس میں ایسا پہلی بار ہم نے دیکھا کہ بارتھ مارک میں کنڈیڈیٹ کو ڈائریکٹ فیٹ گھوشت کیا گیا اونریبل ہائی کورٹ کے لبارہ تو اگر آپ کو بھی بارتھ مارک ہے اس طرح کے کوئی ہے جس کو سادان پارسوں میں لہسن بولتے ہیں اگر ایسا ہے تو اس میں آپ کو ٹینشن کرنے کی جورت نہیں ہے لیکن یہ کوئی سکن ڈیزیز سے اسوشیئٹ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں پھر یہ ویریکوز ہے لیکن اب یہاں پر یہ کوئیل جیسا نظر آ رہا ہے تو ویریکوز کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کوئیل جیسا نظر آتی ہے وینس وہ ویریکوز ہو سکتے ہیں تو اس کو آپ کلر ڈاپلر کروائیں پروپر اب یہ دیکھیں انہوں نے ٹیٹو ریمو کروایا تھا لیکن وہ ٹیٹو ریمو کروایا اس کا کیلوئیڈ بن گیا اور یہ کیلوئیڈ جو ہے یہ پرہانی کر سکتا ہے چھوٹا کیلوئیڈ ہے بڑا کیلوئیڈ ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا میڈیکل افسر پر ڈیپینڈ کرے گا لیکن کیلوئیڈ باڈی پر نہیں ہونا چاہیے یہ میڈیکل گائیڈلائن کہتی ہے میڈیکل گائیڈلائن آپ کو چاہیے آپ ایک ووٹس اپ میسیج ہمیں کیجئے آپ کو میڈیکل گائیڈلائن پروائیڈ کروا دی جائے گی آپ کو کمپلیٹ پری میڈیکل چیک اپ آپ کو کروا کر دیکھنا ہے وہ بھی ہمارے سینٹر پر ایویلیبل ہے ایکس رے ایسی جی بلڈ یورین کمپلیٹ چیک اپ آئی ٹیسٹ سپیسلسٹ آنکھ کے ڈاکٹر کے دوارہ اور کان کا چیک اپ کان ای اینٹی سپیسلسٹ کے دوارہ جس میں کان کی صفائی بھی شامل ہے آپ کا کان پورا کلیر کر کے دیا جاتا ہے اور جنرل فیجیشن دوارہ آپ کا پورا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی فیڈیو تھرپس بھی ہیں جیدی جرد پڑتی ہے تو ان کے دوارہ ایکسرسائز بھی بتائی جاتی ہے جیدی کوئی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اب آپ کہیں کہ مجھے لیجر ٹریٹمنٹ کروانا ہے آپ کا تو وہ ہم یہاں پہ آپ کو ایڈوائز کر دیں گی کہ آپ کہاں کروائیں آپ اپنے گھر کے آس پاس کروائیں تو بہتر ہوگا کیونکہ اس میں فولو اپ کے لیے بھی آپ کو بار بار جانا ہوتا ہے جنرل سرزری وغیرہ جو ہوتی اس کے لیے ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے آس پاس کروائیں تو بہتر رہے گا یہ دیکھیں سیلف کٹ کبھی گصے میں آکے کبھی نراشہ میں کبھی بریک اپ ہو گیا تب یہ کھد سے کٹ لیا یہ کیا ہوتا ہے یہ کٹ جنرل لیفٹ ہنڈ پر رکھتے ہیں لیفٹ ہنڈ پر یہ کٹ ہوتا ہے اب اس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل کٹ ہے اور میڈیکل اپسر سیٹسفائی نہیں ہوا کہ یہ ایکسیڈنٹل کٹ ہے اور یہ دیلیبریٹ سیلف کٹ ہے تو اس میں انفٹ ہو جاتا ہے ایک دو کٹ ہوتا ہے اس میں دیکھیں آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایکسیڈنٹل کٹ ہے لیکن جہاں چار پانچ زیادہ کٹ ہیں کٹ اس میں جسٹیفائی کر سکتے ہیں کافی کنیڈیٹس اس میں سٹوری بنا لیتے ہیں کہ مجھے ایکسیڈنٹل کٹ ہوا یا دوسرا اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اس کو لیجر ٹریٹمنٹ بھی اس کا ہو سکتا ہے اور یدی ایک دو کٹ بڑا ہے تو آپ سارجن سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں وہ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اب دیکھئے یہاں ہم دوسرا ایک پک اور آپ کو دکھاتے ہیں جس میں یہ کریگ انگل ایک بہن کا یہ پوائنٹ ہے پک شیئر کیا انہوں نے اب انہوں کا دیکھ پوری طریقے سے یہ تچ ہو رہا ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ بیس ڈگری سے انگل جہاں دیکھنے میں ایک زیادہ انگل جو ریڈیولوجسٹ میجر کرتے ہیں یا کسی فیڈیو تھرپیس سے کنسلٹ کریں بیس ڈگری تک بہنوں کا فٹ ہو جائے گا پندرہ ڈگری تک میل کنڈیڈیٹ کا فٹ ہو جائے گا اس سے اوپر ہوتا ہے تو پرابلم ہو سکتی ہے اس کو آپ ایکسرسائز کر کر سکتے ہیں ایکسرسائز کے لیے آپ کو پروپر ایکسرسائز فیڈیو تھرپیسٹ ہی بتا سکتے ہیں تو دوستو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی پرابلم ہو جائے کہ ساری محنت آپ کی بیکار ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ جس طریقے سے اپنا میٹ ریزنگ جی کے فیزیکل اپیشنس یہ سب تیاری کرتے ہیں اسی طریقے سے میڈیکل بھی اپنی تیاری رکھیں پہلے کمپلیٹ پری میڈیکل چیک اپ جرور کروائیں یعنی آپ پہلی بار بھرتی میں جا رہے ہیں تا کہ بہت ساری چیزیں پہلی بار بھرتی میں جاتے ہیں سکس بائی نائن کا پوئنٹ مل جاتا ہے کمپلی آنکھ کو دبا لیتے ہیں کلر بلائن نیس پوئنٹ صرف اس لیے مل جاتا ہے کہ کتنے دیر بنے رہے چینل کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور یہ آپ کوئی ڈاؤٹ ہے تو ڈسکرپشن میں آپ نمبر ملے گا اس پر آپ میسیج آپ کر سکتے ہیں آپ کو میڈیکل گائیڈ لائن چاہیے کسی پرکار کا آپ کو میڈیکل سے ریلیٹیڈ آپ کو